اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد وقاس الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم یوٹیوب چینل پر نئے نئے معلومات شیئر کریں گے اور آج بھی ہم اس پر تھوڑا سی روشنی اور مصیر ڈالیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ٹوپک کون کون سے ہوں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو فوری مل سکے اور ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تو ویڈیو کو مزید لمبا نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے کسی پروجیکٹ کلاس ورک یا پھر ہوم ورک کے لئے معلومات درکار ہوں تو ہمارا یوٹیوب چینل سب سے بیسٹ یوٹیوب چینل ہے اس میں ہم بہت سا دلچقل فرقائق اور ہرارکن معلومات کے اوپر بحث کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہمارے کلرار یعنی دنیا پر کے بارے میں جانیں گے جس پر ہم جانوروں کے جانوروں کی دنیا کے بارے میں ہم سب سے پہلے اس کا اگارت کریں گے جس میں ہم جانوروں کی مختلف نسلوں ان کی عادتیں اور طور طرقے سکھیں گے اس کے علاوہ ان کی خوراک نقل مکانی اور افضائش کی صلاحیتیں ہمارے علم میں آئیں گی پودوں کی دنیا کے مطلق ہم جانیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پودے دیجان نہیں جاندار ہوتے ہیں اس میں ہم جانیں گے کہ قدیم پودے کون سے ہیں درخت اور پودے سانس کس طرح لیتے ہیں اور پودوں کی افضائش نسل کیسے ہوتی ہے اس میں ہم یہ بھی جانیں گے اس کے علاوہ ہم زمین اور خلا کے بارے میں جانیں گے ہم اپنی زمین اس کے سمندروں اور موسموں برفزاروں اور بڑھے آتموں کے وجود میں آنے کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم زمین اور کائنات کے مطلق بھی اگاہ ہوں گے ان کی عمر زمین کی عمر اور اس کے پھیلاؤں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے یہ کائنات بھی اس طرح پھیل رہی ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک کائنات پھیل رہی ہے یہ بڑتی ہی چلی جا رہی ہے یہ رکتی نہیں ہے اس کے بعد ہم جانیں گے تاریخ کے بارے میں ڈائنو سورز ڈائنو سورز کی اکسائشن اصل یہ کیسے زمین پر آئے اور کیسے زمین پر رہتے رہے اور کیسے ان کا خاتمہ ہو گیا کیا وجہ تھی کہ یہ زمین سے ختم ہو گئے اور ان کی کتنی اقسام تھی اور وہ کیا خاتے تھے کیسے شکار کرتے تھے یہ سب کے بارے میں ہم جانیں گے اور ممالک جانوروں کے ارتکا کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انسانی جسم پر انسانی جسم کے بارے میں ہم جانے اس میں یہ پڑھیں گے کہ زبردست استخوائی دانچہ کی بات ہوگی انسان جسم کے دانچہ کی بات ہوگی جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید بے مقصد ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی دنیا میں جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اس میں ہم ہڈیاں اور ازلات کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں ازلات مدد سے جس کی مدد سے ہم جسم اور ہڈیوں کے دانچوں کے اندرونی و بیلونی افعال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اس کے علاوہ ہم وردش کے دوران پٹھوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور جور کیا ہوتے ہیں اور زخم کیسے مندبل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم دل اور دورانے کون کے بارے میں جانیں گے کہ ہماری زندگی کے ان ناغذیر اور اہم پہلوں پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ دل کے والد کیا ہوتے ہیں اور دورانے کون کیا ہے اور اس کے گروپ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دماغ اور عصبی نظام کے بارے میں جانیں گے دماغ کی صافت کار کرتے گی اور اس کی طرف سے بدن کے مختلف حصوں کو پیغام رسانی کے موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی اس کے مطالعے سے ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ ہمیں بھوک کا احساس کیوں ہوتا ہے ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ لیفٹ ہینڈڈ کیوں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم جینیات یعنی جینیات کے بارے میں جانیں گے جو انسانی زنگی کے اعتدائی مراحل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ہسٹری یعنی تاریخ کے بارے میں جانیں گے ہم ان عظیم تحضیبوں، قائدین، مشہور جنگوں، سلطنتوں اور بادشاہوں کا جائزہ بھی لیں گے اس میں مختلف ادوار میں ہونے والی اجادات اور ان کے موجودوں کا بھی ذکر کریں گے اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اور ابراہیم لنکن جیسی مشہور شخصیات وہ کون تھی انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے یہاں تک کہ ہم فرینکنس جیسی مشہور قوموں کے تذکرے بھی کریں گے اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ ریڈ انڈینز اس کے بعد ہم تاریخ میں ہونے والے مختلف واقعات پر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد ہم ریڈ انڈینز کے بارے میں جانیں گے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ دہ بہادر قوم تھی اور ان کی پسپائی اور زمین کی محرومی کی داستان علم شمالی یورپ کے قضاک اپنے حمروں میں کس حد تک کامیاب تھے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اقوام محتحدہ کیسے وجود میں آئی اس کے علاوہ ہم ان واقعات پر نظر ڈالیں گے جیسے سلیپی جنگیں انسانی حقوق کے منشور مہدنہ کارٹا کی منظوری آلوین کے ساتھ بازداری ہولوکاست اور بڑی تحریکوں جیسے کمیونزم اور عورتوں کے لیے حق کے رائی دہی کا حاتہ کرتا ہے اس کے بعد ہم اسٹری یعنی تاریخ کے پہلوں پر چلتے ہیں جن میں ایک اہم پہلو سونج یعنی پتھر کا زمانہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ پتھر کا زمانہ کیا تھا لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے لوگ اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرتے تھے اس کے علاوہ ہم وادیہ چند کی تہذیر کے بارے میں جانیں گے کہ کتنے سال پرانی ہے یہ کیسے وجود میں آئی اس سے کس نے دریافت کیا تھا اس کے بعد ہم غلاموں کی تجارت کے بارے میں جانیں گے کہ غلام کیسے بیکی جاتے تھے اور کون اسے کیسے فریزتا تھا ان کی کیا رسومات تھی اس کے علاوہ ہم انقلاب روس اور بڑھے سویر کی آزادی کے بارے میں جانیں گے اور درشت گردی کے خلاف جنگ کے آزاد پر روشنی ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم ان واقعات اور ان واقعات اور مقامات کی نشاند ہی کریں گے مثلاً قدیم شہر پرسی پولس اور شاہرہ رشم کہاں واقع تھے مسلمانوں کی چلتنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی پہلا پرنڈنگ پریس کہاں لگایا گیا اور مسلم لیگ کا کیان کہاں عمل میں لائیا گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سائنس اور ٹکنولوجی کے بارے معلومات حاصل کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں سائنس اور ٹکنولوجی اس میں ہم دیکھیں گے کہ زمین پر انسانلی زندگی کیسے اعتقاہ ہوئی کیسے شروع ہوئی زمین پر انسانلی زندگی اس کے بعد ہم موسم کو دیکھیں گے موسم کے بارے میں جانیں گے سورج سنی ڈیز کلاوڈی بادل کب ہوتے ہیں بھجلی کیا خب چمکتی ہے برو باری کہاں پر ہوتی ہے کب ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور بارش کیوں برستی ہے اور ہوایں کیوں چلتی ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے اس کے بعد ہم جانیں گے ٹکنولوجی کے بارے میں ٹکنولوجی ایک بہت بڑا سمندر ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے انسان نے ٹکنولوجی میتن ترقیق کیسے کر لی اس کے بعد ہم جانیں گے نظام شمسی کے بارے میں نظام شمسی سورج کے بارے میں اور اس کے سیاروں کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نظام شمسی اور پھلال کے بارے میں معلومات کا بیش بہا خزانہ کھولیں گے اس کے بعد ہم سورج کے گرد زمین کی گردز کو دیکھیں گے اور زلزلوں کو دیکھیں گے اور آتشا پہاروں مونسون اور آسمانی بجلی کے بارے میں جانیں گے اور اس کے علاوہ ہم خوشک سالی اور زمین کی سافت کا ذکر کریں گے حیاتیات آگے آجاتا ہے حیاتیات یعنی پودے داروین حیاتیات میں داروین کے نظریہ ارتکا جانور اور پودوں کی نسلوں اور قسموں کے ساتھ ان کے نابود ہونے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے اسی میں ہم دیکھیں گے کہ شہد کی مکھیاں کیسے شہد پیدا کرتی ہیں ان میں ایسی کونسی تلائیت ہوتی ہے کہ وہ اتنا میٹھا اور لذیذ شہد تیار کر لیتی ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جگنو کیوں چمکتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اجادات اور دریافت کی بارے میں جانتے ہیں کہ کاغذ سے شیشہ اور بارود تک ہونے والی اہم اجادات کا ذکر کریں گے یہ کیسے بنے کیا وجہ تھی ان کے بنانے کی اس کے بعد آخر میں ہم آجاتے ہیں نظام شمسی کے بارے میں جانتے ہیں چاند ستارے اور سیارو اور ان کے علاوہ دوسرے اجرام فل کی مثلا دمدار ستارے اور نئے ایرس کے بارے میں ہم معلومات فراہم کریں گے اس میں ہم کیسے شاہوں اور بلیک ہولز اور ستاروں کے جھرمت کے راز بھی ہماری درست میں آئیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر بھی کیجئے ہماری پچھلی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ہماری پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ہم انشاءاللہ جلد ہی اپنا سلیبہ شروع کریں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ